بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامین و ناظرین آج جو میں آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کر رہا ہوں وہ صدقہ فطر کے متعلق ہے کہ صدقہ فطر کس مسلمان بندے پر ادا کرنا واجب ہے تو توجہ سے گفتگو سمات فرمائیے جو مسلمان اتنا مالدار ہو اور اس پر زکاة واجب ہو یا اس پر زکاة تو واجب نہیں لیکن ضروری اسباب سے زید اتنی قیمت کا مال و اسباب ہے اس مسلمان بندے کے پاس کہ جتنی قیمت پر زکاة واجب ہو تو اس پر عید کے دن صدقہ دینا واجب ہے چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا مال نہ ہو اور چاہے اس مال کے اوپر سال گزر چکا ہو یا سال نہ گزرا ہو تو میرے محترم سامین و ناظرین یہ تو صدقہ فطر کا نساب ہے اب یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھیں کہ اگر کسی نے صدقہ فطر عید کے دن سے پہلی ہی رمضان شریف میں دے دیا تب بھی ادا ہو گیا اب دوبارہ دینا واجب نہیں اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر نہ دیا تو معاف نہیں ہوا اب کسی دن دینا چاہیے یعنی چونکہ یہ واجب ہے تو واجب کی جب تک قضا نہیں ہوگی واجب اس وقت تک ذمہ میں رہے گا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عید سے پہلے رمضان شریف ہی کے اندر یا جو ہے عید والے دن ہی دے دیں تاکہ مستحق لوگ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں کے اندر شامل ہو سکیں اللہ جللہ شانہو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے دلیل کے طور پر دیکھئے کتاب خطبات موائزی جمعہ صفحہ نمبر 694